روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا ارادہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں کبھی ابو بکر آپ کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں پھر کبھی آگے چلنے لگتے ہیں پھر کبھی پیچھے آ جاتے ہیں اللہ کے نبی پریشان ہو گئے اور آپ نے کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے کبھی آپ آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو کیا بات ہے ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی جب میں آگے چلتا ہوں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے کوئی دشمن ہو وہ آپ پر حملہ کر دے اس لیے میں پیچھے آجاتا ہوں تاکہ اگر وہ حملہ ہو تو سب سے پہلے مجھ پر ہو لیکن اللہ کے نبی جب میں پیچھے آتا ہوں پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کوئی آگے بیٹھا ہو اور آپ پر حملہ کر دے اس لئے آگے آ جاتا ہوں تاکہ اگر حملہ ہو تو سب سے پہلے مجھ پر ہو لیکن پھر جب آگے آتا ہوں پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے حملہ ہو جائے آپ دیکھیں اللہ کے نبی سے محبت دیکھئے اور آپ کے بچاؤں کا جذبہ دیکھئے اور اللہ کے نبی پر فدائیت کا یہ شوق اور یہ جذبہ دیکھیں میرے بھائیو یہ ہمارے صحابہ کس طرح اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے اور آپ پر مر مٹنے کا کیسا جذبہ تھا کہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی کی جان کی حفاظت کی کوشش کیا کرتے تھے اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خیال رکھتے تھے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں